ناظرین ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھی ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار ہی بیٹی پیدا ہوتی اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے چھے بیٹیاں پیدا ہو گئیں اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے شیطان نے اس کو بہکایا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اس کی کج فہمی پر غور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور رات کو سویا تو اس نے عجیب و خریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے وہاں تیسری لڑکی تھی جو رکاوٹ بن گئی اس طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھ دروازے پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی اب ساتوں دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دئیے اس پر گبراہت تاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا اور اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشان اور خوف دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے جسے چاہتا ہے